بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجری چھے سو پچاس کا سر ترین دن تھا کوہستان کے قریب میں راد گہری ہوتی جا رہی تھی چاروں طرف چپ اور خموشی کا عالم تھا کبھی کبھی کوہستان سلسلے کے اندر بھیڑیے بلند آوازوں میں اس طرح رونے لگتے جیسے خبیص روحیں ان کا شکار کرنے کے لیے ان کے تعاقب میں لگ گئی ہوں ایسے ہی میں کوہستان کے قضوین کی چوٹی پر اپنے الموت نام کے قلعے کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی دستک دینے والا دھیلی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا اپنے ایک ہاتھ میں اس نے اپنے گھوڑے کی باغ پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ سے قلعہ الموت کے اہنی دروازے پر دستک دی تھی اور اس کے پیچھے عمر کے لحاظ سے بلکل اسی جیسا ایک اور شخص کھڑا تھا وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کی باغ پکڑی دروازے کھلنے کا انتظار کرنے لگا تھا کہتے ہیں کہ ایک ویلمی بادشاہ نے الموت نام کے اس قلعے کو تعمیر کروایا تھا بعد میں ایک شخص حسن نامی نے دو سو چھتالی ہجری با مطابق آٹھ سو ساٹھ میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا اور پھر چار سو تراسی ہجری با مطابق سات سو ستانوے میں حسن بن سبا نے اس قلعے پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا تھوڑی دیر بعد اس اہنی دروازے کے اندر جو چھوٹا دروازہ تھا وہ کھولا دروازہ کھولنے والے دو مسلح جوان تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دستک دینے والا انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھو میرا نام سیاہ خوف ہے اور میرا ساتھی کا نام ناؤس ہے اپنے شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ کو ہماری آمد کی اطلاع کرو اس پر ان دونوں میں سے ایک مسکراتے ہوئے کہنے لگا اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ شیخ الجلیل آپ ہی کے انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے بڑا دروازہ کھول دیا چنانچہ دونوں قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے کا اپنا دروازہ محافظوں نے پہلے کی طرح بند کر دیا تھا ایک محافظ انہیں لے کر آگے بڑھا شیخ الجلیل کے لیے اندر جو علی شان اور پر آسائش اور زیبیش قسر بنا ہوا تھا وہاں جب وہ پہنچے تو کچھ لوگ آگے بڑھے ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ گر ایک طرف لے گئے پھر جو رہنما ان کے ساتھ تھا وہ انہیں قسر کے ایک کمرے میں لے گیا جہاں اس وقت قلعہ الموت کا شیخ الجلیل اور حکمران رکم الدین اور حکمران رکم الدین خورشاہ بیٹھا تھا اس نے جو ہی ان دونوں کو آتے دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کر شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا اور جوش انداز میں ان سے محصافہ کیا پھر انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا مجھے بڑی ہی بیچینی اور بڑی ہی بیتابی سے تم دونوں کی آمد کا انتظار تھا دیکھو دیکھو جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کی اطلاع قاسد کے ذریعے پہلے ہی میں نے تمہیں دے دی تھی ایک بار پھر میں تمہیں اپنے مقصد سے اگاہ کرتا ہوں دیکھو جب تک بغداد میں بنو عباس کی حکومت ہے ہمارا یہ مسکن اور ہماری یہ طاقت و قوت دن بہ دن تمزور ہوتی چلے جائے گی اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا بغداد کے اندر اس وقت دو قوتیں ہیں ایک وہ جو سنت پر عمل کرنے والی ہے دوسری وہ جو امامیہ کہلاتی ہے ان دونوں سنت پر قیم رنے والے اور امامیہ والوں کے درمیان بہترین اتفاق اور یقجہتی ہے اب ہم نے اسی اتفاق اور یقجہتی کو توڑنا ہے سنت والوں اور امامیہ والوں دونوں گروہوں کو آپس میں لڑانا ہے جب یہ دونوں لڑ کر کمزور ہوں گے تو ایک دوسری کا گربان پکڑیں گے پھر نوبت یہ آئے گی کہ ایک دوسری کا قتل عام کریں گے تب وہ ضعف کا شکار ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنے قوت کو حرکت میں لاکر بغداد میں اپنی خلافت قیم کر لیں گے یہ ہمارا اصل مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تم بہترین کردار ادا کر سکتے ہو دو دن یہاں آرام کرو تیسرے دن یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرو تم دونوں کے ساتھ میرے میں ہی ہوں خدای بغداد کی طرف جائے گی جس کسی سے بھی تم مایوس ہو میری یہ خدای تمہارا کہنے کے مطابق اس کا خاتمہ کرتی چلے جائے گی دیکھو سب سے پہلے امامیہ والوں کو بھڑکانا ہے انہیں سنت والجماعت کے خلاف ایسا بنانا ہے جیسے تازہ سیکل کیونی تلوار مزید یہ کہ بغداد میں امامیہ والوں کے دو محل امامیہ والوں کے دو محلے یا یوں کہلو دو بستیاں ہیں ایک کرخ اور دوسری ہلہ تم دونوں میں سے ایک کرخ میں دوسرہ ہلہ میں قیام کرے گا فی الحال تم سنت والجماعت والوں کو فراموش کر دو ان کی باری بعد میں آئے گی پہلے اپنا پورا زور امامیہ والوں پر لگاؤ اور انہیں سنت والجماعت والوں کے خلاف بھڑکاؤ کچھ ایسا بھڑکاؤ کہ بغداد میں بغاوت کھڑی ہو جائے یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں اور جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو ہم ان کی کمزوری سے ایسا فیدہ اٹھائیں گے کہ بغداد میں ہماری خلافت قیم ہو جائے گی بغداد میں کچھ ایسے آدمیوں سے بچ کر رہنا وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے زبردست بلکہ کہہ سکتے ہو کہ دراز دست ہیں اور جنگ کا خوف تجربہ رکھنے کے ساتھ تلوار کے بھی دہنی ہیں اور انہیں تمہاری کاروائیوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے پہلا شخص فتح الدین دعوود ہے جو بغداد کے لشنوں کا سلار عالی ہے دوسرا شخص مجاہدین کے ایک ہے یہ بھی بغداد کے لشنوں کا سلار ہے تیسرا ان دونوں سے انتہائی خطرناک ہے اور سام کی طرح ڈس لینے والا ہے یہ منصور بن احمد ہے چوتھا جو منصور بن احمد کا بڑا بھائی اور دوست ہے ہر حسام الدین جو کندار ہے یہ ترک ہے وہ حسام الدین یہ ترک ہے پانچمہ شخص شرف الدین کردی ہے یہ کرد اور اپنے نام کے ساتھ ہی شرف الدین کردی لکھتا ہے چھتا شخص جو نہائیت خطرناک ہے وہ سالے بن اشرف ہے یہ عرب اور اس کا تعلق امامیہ سے ہے میں یہ بات بھی کرتا چلوں میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ منصور بن احمد حسام الدین کندار شرف الدین کردری اور سالے بن اشرف انتہائی گہرے اور ایک دوسرے پر جان قربان کر دینے والے دوست اور ساتھی ہیں یہ مسئلہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے سالے بن اشرف کو امامیہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کا بڑا وفادار اور خیرخواہ ہے اس طرح اس کے ساتھ کر سکتے ہو دو دن یہاں آرام کرو تیسرے دن یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرو تم دونوں کے ساتھ میرے ہی خدائی بغداد کی طرف جائے گی ڈیسرے دن را Uhh موسیقی